وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے کبھی ہم نے ان لوگوں کے درد کو بھی سمجھا ہم نے کبھی سیرک کے ان پہلوں پہ بھی غور کیا آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں اور ہمارے دہاتوں میں رواج ہے کہ خاتون کو کہتے ہیں کہ جاؤ پورے محلے میں پوری بستی میں جا کے ڈھنڈورہ دے دو کہ بیٹی کا جہیز دیکھ جائے یار بیا تو اپنی بیٹی کو ہے اور توفہ دے رہے ہیں لوگوں کیوں دکھلا رہے ہیں صرف داد وصول کرنے کے لیے ملک صاحب نے فان صاحب نے چودی صاحب نے حد کر دی کمال کر دی بڑا دیا اپنی بیٹی کا گھر بھار دیا یار تم نے تو داد وصول کر دی چوپالوں میں بیٹکوں میں تذکرہ بھی چلا تندوروں پہ عورتیں باتیں بھی کرنے لگی تمہارے نام کے جھنڈے بھی کر گئے لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچیاں بھی آئیں تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بڑے مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو صبح اٹھ کر کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بڑا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے مجھے دس روپے کم دے دینا مجھے ساتھ لے جاؤ لیکن اس کو کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب دھوٹ خوب چمک بڑھتی ہے اور اسے مایوسی ہوتی ہے کہ اب کوئی لینے نہیں آئے گا تو وہ ڈبا لٹکا کر کے روٹی والا گھر جب واپس پرڑتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوچل ہوتے آج وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکلتے کہہ کے آیا تھا کہ جو رقم ملے گی اس کا آٹا لے کر کہ آؤں گا اس کا گھی لے کر کہ آؤں گا آج وہ خالی ڈبا روٹی کا واپس جب پلٹا کے لے جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے گھر کی دہلیج نہیں ہوتی پلسرات ہوتی ہے اور اندر لوگوں کے کپڑے سی سی کے اور لوگوں کے گھروں کے برتن مانج مانج کے اپنے جہیز کی چیزیں بنانے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں آج بھی خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو جو کچوکے ان کے دل پہ لگتے ہیں اس کا مداوہ کس کے پاس ہے تم نے تو داد وصول کر لی لیکن تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی گئیں تارہ ٹوٹتا سب نے دیکھا یہ نہ دیکھا ایک نے بھی کس کی آنسو ٹپکا کس کا سہارا چھوٹ گیا کاش کہ ان دردمندوں کبھی ہم نے حال پوچھا ہوتا اور ان دکھیوں کے رشتے ہوئے زخموں پر بھی ہم نے مرہم رکھی ہوتی اور حضور کی صیرت کے پیغام کو ہم نے سمجھا ہوتا اور ہم اپنی معاشرت اور اپنے اردگرد کے ماحول کے اندر ان چیزوں کو اپنے محلے اور اپنی گلی کے اندر ان چیزوں کو دیکھا ہوتا صاحب رات کی تنہائی کے اندر غریب کے گھر میں جا کے جو ہے وہ پیسے پھینک آنا یہ بہت مشکل کام ہے اس سے معاشرے میں داد نہیں ملتی ہے لوگ جو ہیں وہ اخبارات میں اشتہار نہیں چھپاتے ہیں یہ مشکل کام ہے اس لئے انسان اس مشکل گھاتی نہیں چڑتا ہے اللہ تعالیٰ سورة البلد میں اشارت فرمایا فلقتہ ملعقبہ وما ادراکہ ملعقبہ فق رقبہ اللہ اکبر او اتعامن فی یومن زی مصبابہ یہ مشکل گھاتی ہے کسی پسے ہوئے کی گردن سڑھانا ہے کسی لاچار کے کام آنا ہے کسی دکھیے کے کام آنا ہے میرے اور آپ کے آپ و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پڑھنے جا رہے ہیں راستے کے اندر ایک یتیم بلکتا بچہ دیکھا حضور رک گئے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا پوچھا بیٹے آج عید کا دینا تم رو رہے ہو کہا میرا باپ پھلا غزوے میں شہید ہو گیا میری ماں کا سایہ بھی سر پہ نہیں بھری دنیا میں یہاں میرا کوئی نہیں دیوار کے ساتھ لگ کے بلک رہا ہے عید گاہ میں انتظار ہو رہا ہے ہزاروں لوگ منتظر ہے آقا کریم نے دل جوئی یہ یتیم کو یتیم کی دل جوئی کو اتنا مقدم سمجھا کہ اس کو لے کے واپس گھر آئے اور آکے کہا کہ اس کو لباس دیا جائے اس کو کھانا کھلایا جائے اور اس کو جیسا حسنین کریمین کو لباس دیا گیا تھا ایسا اس بچے کو پہنایا گیا کھانا کھلایا گیا حضور نے احساس محرومی دور کرنے کے لیے مزید اس کے سر پہ شفقت براہ ہاتھ رکھتا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کیا بیٹا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو اور کیا چاہیے کہا آج کے بعد یہ تیرے رشتے ٹھہرے ایک انگلی سے حسنین کو لگایا ہے ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ ہے حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بھی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں یہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم لیکن یتیمی کا مزہ آگیا آج سستی انسانیت کی بات ہوتی ہے تو آج دنیا اس کی بات کرتی ہے تو آئیے اپنے آقا کی سیرت کو اس روپ کے اندر دیکھیں اور پڑھیں اور اس کی خوشبو کو پھیلائیں اور نسل نو کو بتائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کس طرح دکھیوں کے درد بانٹنے والے تھے اور لاچاروں یتیموں اور مسکینوں کے کس طرح کام آنے والے تھے سمال الیتامہ اسمت للعرامل بیواؤں کے آسرے تھے اور غریب ہو کے یتیم ہو کے یتیم پرورتے یہ نو سال کی عمر ہے حضور کی اس وقت کہا جا رہا ہے حضور کے لیے سمال الیتامہ یتیموں کا سہارا اور آسرہ ہیں